ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیو پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف باشری صاحب نے اپنی عوامی رابطہ مہم کا جارہانہ آغاز کر دیا ہے اور عمران خان صاحب کے پاکستان طریقہ انصاف نے اس پہ شدید تنقید کی ہے سابق وزیراعظم نوازشریف صاحب نے اپنی عوامی رابطہ مہم کا بھرپور اور جارہانہ آغاز اے بڑا بات سے کر دیا ہے نوازشریف صاحب نے وہاں پر بڑی سنجیدہ بہت گہری اور بہت تشویشناک باتیں بھی بولی ہیں لیکن نوازشریف صاحب کے اس جارہانہ عوامی رابطہ مہم کے آغاز کے بعد پاکستان طریقہ انصاف نے شدید تنقید کا اظہار کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اساگدار صاحب کے استیفے کا مطالبہ ایک دفعہ پھر پرزور انداز میں اٹھایا ہے لیکن پہلے بات کریں گے کہ نوازشریف صاحب نے آج اپنے جلسے میں کیا کیا باتیں کی جو اہم باتیں انہوں نے کی جو کہ دھگے چپے الفاظ میں بہت ساتھ قسم کے پیغامات بھی تھے انہوں نے کہا کہ نہ تو وہ جیل سے ڈرتے ہیں نہ ہی وہ موت سے ڈرتے ہیں اور مائنس نواز نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ایک انقلاب کا نام ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو عبر آباد کا جلسہ ہے وہ ایک عوامی ریفرینڈم ہے اس سے پہلے ایک عوامی ریفرینڈم تب تھا جب وہ جیٹی روڈ کے ذریعے اسلام آباد سے لاہور گئے تھے نوازشریف صاحب نے آج ایک مارچ کرنے کا بھی اہد دیا عبر آباد کے لوگوں سے اور کہا کہ جلد ہی وہ ایک مارچ کریں گے اور اس میں عبر آباد کے لوگ ان کا ساتھ دیں جو ایک اور اہم بات نوازشریف صاحب نے بولی وہ یہ کہ انہوں نے عبر آباد آباد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ نظر ثانی کی اپیر لے کے ان کے پاس آئے ہیں اور آج وہ اپنا یعنی کہ عوام کا فیصلہ سنا دیں نوازشریف صاحب نے کیا امپورٹنٹ باتیں کی جو کہ بہت سنچیدہ ہیں جو کہ آنے والے سیاسی دنوں کا رخ بھی موڑ سکتی ہیں سنیے گا میں آج اپت آباد کے عوام کے پاس اپنی نظر ثانی کی ترخواست لے کر آیا ہوں آج اصل اپیر آج آپ کی ادارت میں دھائر کرنے آیا ہوں آپ سے نظر ثانی اپیر کا فیصلہ آج آپ نے دینا ہے مجھے آپ نے دینا ہے پورے پاکستان کے عوام نے دینا ہے ایسا فیصلہ جس کی گونج دور دور تک سنائیں دے آج فیصلہ سنالو اپت آباد کے عوام آج فیصلہ سنالو کاف نہیں کسی دیئے لٹھتے رہے آئین کسی دیئے پہ توقیر ہوتا رہا اور جمہوریت بار بار پتری سے اترجی رہی اور ملک کسی دیئے رسمہ ہوتا رہا اصل سوال تو یہ ہے یہ رفرینڈم ہے رفرینڈم آج سے کچھ دن کچھ ہوتے پہلے جب میں اسلام آباد سے لاہور گیا چار دن راستے میں لگے چار دن وہ بھی ایک عوامی رفرینڈم تھا آج بھی عوامی رفرینڈم ہے ہمیں کٹھے مارچ کریں گے ہمیں کٹھے اپنی منزل کی جانب چلیں گے آپ نے نواز شریف کے ساتھ چلنا ہے راستے میں نہیں چھوڑنا گھر میں نہیں بیٹھنا آپ میرے ساتھ مارچ کریں گے قدم سے قدم ملا کے چلیں گے نواز شریف نہ جیل سے ڈرتا ہے نہ موت سے ڈرتا ہے نواز شریف صاحب آج عبر آباد کے جلسے میں کیا کچھ کہہ رہے تھے وہ آپ نے سن لیا اسی حوالے سے بھی بات کریں گے اور اسلام آباد کا دھرنا آج اس کو مکمل ہو گئے ہے دو ہفتے لیکن مظاہرین ٹس سے مس نہیں ہو رہے حکومت دیبیسی کی تصویر بنے اپیلے پہ اپیلے کر رہی ہے آخر اسلام آباد راولپنڈی کے لوگوں کو ریلیف کب ملے گا انہی تمام معاملات پر بات کریں گے میرے ساتھ ہوں گے پنجاب کے سینر وزیر رانہ سناؤلہ صاحب اسلام علیکم رانہ صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت دینے پر نواز شریف صاحب نے جو عبر آباد میں آج باتیں کی ہیں بڑی سنگین ہیں بڑی سنجیدہ باتیں ہیں ان پر بھی آپ سے بات کروں گی لیکن پہلے ذرا یہ فرما دیں کہ جو اسلام آباد میں دھرنا ہے آخر حکومت کیوں ناکام نظر آ رہی ہے کیوں مظاہرین کو بہن سے ہٹانے پاری آج دو ہفتے ہو گئے ہیں نہیں اس میں دیکھیں نہ تو ناکامی کی بات ہے اور نہ ہی کوئی بیبسی کی بات ہے طاقت کا استعمال جو ہے وہ شاید گورنمنٹ کے لیے بہت آسان اور بہت ہی جو ہے وہ ایک فرسٹ آپشن کے طور پر ہو سکتا ہے لیکن یہ دھرنا جو ہے اس کی نوعیت مختلف ہے یہ کوئی کسی سیاسی مطالبے پہ جو ہے یہ دھرنا نہیں ہو رہا یہ ایک مذہبی جو ہے وہ دین کا جو ایک آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ جو انڈرسٹیننگ ہے وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کے اوپر جو ہے وہ کوئی زد چاہی ہے یا وہ چاہتے ہیں کہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ تحفظ کیا جانا چاہیے اس کے لیے ایسے معاملات ہونے چاہیے کہ دوبارہ کوئی اس کا رکعہ واقعہ نہ ہو یا کوئی اس کے سب کی صورت نہ ہو تو یہ ایک مذہبی جذبہ ہے ایک عقیدت کی بات ہے تو اس لیے ایسے لوگوں پہ جو ہے وہ تمام آپشنز جو ہیں وہ یعنی ایکسرسائز کیے یا ان کو اپلائی کیے بغیر ہی جو ہے وہ طاقت کا استعمال جو ہے وہ بہت زیادہ کمپلیکیشنز کا جو ہے وہ باعث بن سکتا ہے کیونکہ وہ مذہبی اور دینی لحاظ سے موٹیویٹڈ لوگ ہیں تو اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ حکومت خوفزدہ ہے کس بھی قسم کے ریپرکشن سے حالانکہ اسلامباد ہائی کورٹ کہن چکی ہے کہ چاہے جس طرح سے بھی آپ کو ان کو اٹھانا پڑے آپ اٹھائیے تو عدالت تو آپ کے ساتھ ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے بھی کہا ہے اور اگر پیسفل میلز اگر کارگر نہ ہو تو پھر بائی فورس اب بائی فورس سے یہ مراد نہیں ہے کہ سب کو تہہو تیک کر دیا جائے بائی فورس سے بھی مراد یہ ہے کہ اس کا استعمال اس طریقے سے کیا جائے کہ نقصان نہ ہو یا کم سے کم ہو رانہ صاحب مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ ایک حلف نامے کی بات تھی اب گارمنٹ کے وزیروں کو روزانہ آنا پڑتا ہے ٹی وی پہ روزانہ بات کرنی پڑتی ہے پارلیمنٹ میں اور روزانہ کی بنیاد پہ اپنا حلف دینا پڑتا ہے کہ وہ ختم نبوت پہ ایمان رکھتے ہیں صرف اس دھرنے کے براہ سے روزانہ گزرا آتے ہیں اور اپنے ایمان کی سنت دکھاتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ختم نبوت پہ عقیدے کی بات یا اپنے ایمان کی بات چلو اگر کوئی دن میں سو بار بھی کرتا ہے تو یہ باعث سوابی ہے کوئی عوضر والی بات تو نہیں ہے لیکن معاملہ یہ ہے لیکن حکومت صرف اپیلیں نہ کرے آج بھی ایسا نقوال صاحب آئے ہیں انہوں نے اپیل کی ہے روزانہ کی بنیاد پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آج کوئی خوش خبریں مل جائے گی روزانہ وہ ڈیڈ لائن گزر جائے گی آج بھی میں بھی یہاں اسلام آباد میں ہی موجود ہوں اور آج بھی شاید تھوڑی دیر بعد کچھ لوگوں سے مل بیٹھیں گے اور ہمیں آج بھی امید ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور گورنمنٹ راجہ زفر الحق صاحب والی ریپورٹ دھرنے والوں کو دینے کے لیے پبلک کرنے کے لیے تیار ہے جی یہ راجہ زفر الحق صاحب سے براہراس بھی کچھ لوگ ملے ہیں اور انہوں نے اس کے بارے میں ان کو اس کی تفصیل سے جو ہے وہ آگاہ کیا ہے تو یہ معاملہ کوئی اتنا زیادہ ہے جو ہے وہ یہ تھوڑا اس میں جو ہے وہ ٹائم دیر ضرور لگی ہے لیکن اس میں میں یہ آپ کو بتا دوں کہ تقریباً کوئی بارہ تیرہ مطالبہ تھے جب یہ لوگ جو ہے رسول اللہ والے چلے ہیں لہار سے تو آلماست جو ہے وہ بارہ میں سے ساڑھے گیارہ کے اوپر جو ہے وہ بات ہو کہ معاملہ تیہ ہو چکا ہے اب صرف اور صرف زہاد حامد صاحب کی حد تک جو ہے وہ ایک اخلاف ہے ٹھیک اور میرا خیال ہے کہ اب اس پرحلے پہ آکے جو ہے وہ اس صرف اس اتنی بات کے اوپر جو ہے وہ طاقت کا استعمال جو ہے نا وہ کوئی مناسب آپشن نہیں ہے تو اس پر آپ دھرنے والوں کو منا لیں گے آپ پور امید ہیں کیونکہ آپ نے کہا آپ اسلام آدھ نہیں ہے تو اس پر منا لیں گے کہ زائد صاحب کے اس طیفے کے مطالبے سے پیچھے ہٹ جائیں وہ لوگ جی اس کا کوئی راستہ نکالنے کی جو ہے وہ آج سنجیتہ اور برپور جو ہے وہ کوشش ہو رہی ہے انٹیریئرڈ ملیسٹ صاحب میں بھی اس میں جو ہے وہ پوری طرح سے اپنا کل تو کانفرنس بھی بلالی ہے انہوں نے علماء کی ہاں جی بالکل وہ بھی ایک یعنی پیس فل سمجھ لیں کہ نیری ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دو دن تک ابھی یہ دھرنا رہے گا ایک دو دن کے بعد ہی اس میں کوئی ڈیولپنٹ ہو سکتے کہ وہ ہٹیں گے مانیں گے مطالبات سے پیٹے ہٹیں گے ہماری یہ کوشش ہے کہ درنا چاہے بے شک اور دو دن رہے یا تین دن رہے لیکن جو راستے واری بات ہے کہ جو شہریوں کو تکالیف ہو رہی ہیں اس کے اوپر گورنمنٹ بھی جو ہے وہ راضی نہیں ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ بھی شاید ان کا بھی یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو یا عوام کو پریشان کریں ٹھیک بہت بہت شکریہ سینئر وزیر رانا سناؤلاللہ صاحب ہم سے بات کر رہے تھے اور رب تھے کہ صویرے تک کوئی نہ کوئی مسئلہ نکل آئے گا اور اسلامباد پنجی کے عوام کو جب مشکلات ہیں وہ ختم ہو جائیں گی پروگرام ملیتے ہیں چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو انہیں معاملات پر مزید بھی بات کریں گے اپنے مزید گیسٹس کے ساتھ جی ویلکم بیک آف ای ڈا بریک اور بریک کے جانے سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کا آج ایبڑاباد جلسہ وہاں جو باتیں انہوں نے کی ہیں کافی سنگین نویت کی ہیں اس کے علاوہ عساق ڈار صاحب کا استیفہ یہ بھی آج بڑی اہمیت کا ہے عمران خان صاحب نے پھر مطالبہ کر دیا ہے میرے ساتھ اس وقت سینئر تجزیہ کار موجود ہیں جن سے آئندہ کے سیاسی منظر نامے کے حوالے سے ان کا تجزیہ لیں گے لاہور سے مجھے جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار دانشور ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب اسلام علیکم شامی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے والیکم اسلام آ رہی ہے جی بہت شکریہ پرگرام کے لیے وقت دینے پہ اور اسلامباد سے مجھے جوائن کر رہے ہیں جنرل ایجاز آوان صاحب اسلام علیکم جنرل صاحب بہت شکریہ پرگرام کے لیے آپ کا بھی وقت دینے پہ اور کراچی سے مجھے سینئر صحافی تجزیہ کار محمد زیاؤدین صاحب جوائن کر رہے ہیں اسلام علیکم زیاؤدین صاحب جی بہت شامی صاحب سب سے پہلے شامی صاحب آپ کی طرف پر آنا چاہوں گی جس طرح کی باتیں کی ہیں نواز شریف صاحب نے آج جس طرح کا ان کا لہجہ جہرہانہ تھا کیا پیغام دیا ہے انہوں نے اور کس کس کو پیغام دیا ہے شامی صاحب بات یہ کہ نواز شریف صاحب کا لہجہ وہی ہے جو وہ وزیراعظم ہوں سے جب نکلے تھے اور جی ٹی روڈ سے لاہور آئے تھے تو جو باتیں وہ اس وقت کر رہے تھے اس سے ملتی جلتی باتیں انہوں نے آپ کی ہیں لیکن آپ کیونکہ نظر ثانی درخواست کا فیصلہ بھی آ گیا ہے اور اس فیصلے نے ایک تلخی پیدا کی ہے مزید اور نواز شریف صاحب پر ذاتی سوالات اٹھائے گئے ہیں اس نظر ثانی کے فیصلے میں تو اس کے حوالے سے ان کو مزید شدت سے اپنی بات کرنے کا موقع ملائے مگر بنیادی بات یہ ہے کہ کیا انتخابی مہم کا یہ آغاز کر دیا گیا ہے اور وہ اسی طریقے سے اپنی مہم چلائیں گے اور انتخابی نتائج حاصل کریں گے اس کی بنیاد پر اس کے علاوہ تو کوئی اور صورت مجھے نظر نہیں آتی اگر وہ کوئی مارچ کرتے ہیں تو وہ مارچ جو ہے وہ کیا اس کا حدف کیا ہوگا اس کا مقصد کیا ہوگا اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا یہ ساری باتیں ہمیں بدنے نظر رکھنا ہوں گی اور انتخابی مہم کا آغاز ہی مجھے نظر آتا ہے کیونکہ عمران خان صاحب پر بھی اور تحریک انصاب پر بھی انہوں نے تابر طور حملے کیے ہیں اور اپنی کارکردگی کی بات بھی کی ہے اور پھر جو ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کی کہانی بھی بیان کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ عوام کا جو فیصلہ ہے وہ میں لے رہا ہوں نظر ثانی کی اپیل جو ہے عوام کی عدالت میں داخل کر رہا ہوں تو عوام کی وہ عدالت جو اپٹ آباد میں لگائی گئی تھی آج ان کے جلچے کی صورت اس نے تو ان کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے لیکن یہ فیصلہ جو ہے عدالتی فیصلے کو ختم کرنے کے لیے یہ بہت اہم بات کی ہے شامی صاحب نے کہ عوامی عدالت نے فیصلہ نواز شریف کی حق میں تو دے دیا ہے لیکن یہ عوامی فیصلہ عدالتی فیصلے کو ختم کرنے کے لیے منصور کرنے کے لیے فیلحال کافی نہیں ہے زیاودین صاحب کیا آپ بھی ایسا سمجھتے ہیں اور نواز شریف صاحب نے تو کہا کہ آج کا یہ عوامی ریفرینڈم ہے تو کیا عوامی ریفرینڈم تھا عبر آباد کا ابھی تو ابتدا ہوئی ہے کہ آج انہوں نے لانچ گیا ہے یہ تو آج کی جو آج کا جو عوامی فیصلہ ہے وہ کاؤنٹ ہوگا جب تقریباً آگر اگر ایلیکشن تک اسی خصم کی جلسے چلتے رہیں اور اسی خصم کی ان کو انڈورسمنٹ ملتی رہیں تو میرا جاتا خیال یہ ہے کہ اگر ایلیکشن تک اسی خصم کی ٹیمپو وہ خبرکار رکھیں تو مجھے میں یہ بھی پھینے کے لیے یہ شاید میں کہتو کہ یہ عوامی فیصلہ جو ہے وہ عدالتی فیصلے کو آور رول کر دے گا جی اوکے آپ سمجھتے ہیں کہ عوامی فیصلہ اگر اسی ٹیمپو کے ساتھ چلتا رہا تو عدالتی فیصلے کو آور رول کر دے گا شامی صاحب سمجھتے ہیں کہ عبر آباد کا آج کا عوامی فیصلہ عدالتی فیصلے کو فیلحال اس کیفیت میں نہیں ہے کہ آور رول کر سکے جنرل اجاز آوان صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے خاص طور پر کنیک کرنا چاہوں گی کہ نواز شریف صاحب نے آج بڑا ایک چپتا ہوا تنس کیا ہے کہ جی رہزنوں سے تو آپ کو گلا ہو نہیں سکتا کیونکہ آپ نے کبھی کسی رہزن سے سوال کیا ہی نہیں تو رہزن کس کو قرار دیا ہے نواز شریف صاحب نے پہلی بات میں آپ کے پہلے سوال سے جواب دے دوں کہ نواز شریف صاحب توہین عدالت کر رہے ہیں اور وہ عدالتوں کا مزاک اڑا رہے ہیں اور انٹرنیشنل سمیلیٹی کو ایک میسیج دے رہے ہیں کہ ایک ایسا وزیر آزم جسے بوجود عدال سے ریموک کر دیا گیا ہے اور اس کو سکیم کھوٹا پاکستان کے پانچ سیلیر موس ججز نے وہاں سے جس کوالیسکیشن ان کی کیا اور ان کو گھر بھیجا ہے اگر اس فیسری کی وہ تعاید کرانے عوام کے پاس کہیں تو بیگم کلکون نواز کا علاج بھی عوام سے کروالیں کیونکہ اگر عوام نہیں فیصلے کرنے عدالتیں انصاف جنرل صاحب آپ کو آپ کو معذرت کے ساتھ انٹرپ کروں گی کسی کی بیماری کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ اس طرح بات کرنا تو مناسب نہیں ہوگا میں جس کونٹیکس میں بات کرنا ہوں آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں لیکن اگر ہم کلسوم نواز صاحبہ کو اس میں سے دور کر دیں کیونکہ وہ بیسے بھی سیاست سے دور رہتی ہیں با عمر مجبوری وہ اس میں شامل ہوئی ہیں تو اگر ہم ان کے بیماری کو سائی پر رکھ کے بات کریں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ملزم اور مجرم کا فیصلہ عدالتیں کرتی ہیں قاتل کو سزا عدالت دے گی چور کو سزا عدالت دے گی داکو کو سزا عدالت دے گی بددیانت افراد کو عدالت سزا دے گی عوام نہیں دیتے ہوتے عوام پھر اب میں لیج دے کے قومی خزانے کی شابیاں ان کو پکڑاتے ہیں کہ اب آپ اپنے ہلس کی پاسداری کرتے ہوئے قومی خزانے کو امانت سمجھ کر اس کو خرچ کریں لوس کر باہر نہ لے جائیں تو اس کا فیصلہ عدالتوں نے جنرل صاحب آپ نے کہا کہ نواز شیف صاحب مسلسل توہین عدالت کر رہے ہیں آج انہوں نے جو رہزن کے اشارے دیئے ہیں آج بھی انہیں جب سبیل پورٹ سے ان کی جو نظر سانی کی اپیل تھی اس کا بھی وہ فیصلہ سن سکھ نہیں ہے تو آپ کہہ رہے ہیں میں نظر سانی کی اپیل کے لیے عوام کے پاس آئے ہوں تو یہ سیاسی ڈراما بازی ہے اور اس طرح کے جلد سے قرار اینا فیڈرل گورنمنٹ کے لیے تو اسی بڑی بات نہیں ہوتی اتنے آدمی ہر آدمی ایک اتا کر لیتا ہے ڈکٹیٹرز نے بھی ساتھ ساتھ اور اسی اسی ہزار جنرل عوان صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رہزن کہہ کے کس کی طرف اشارہ کیا ہوگا کیونکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کافلے اس لیے لٹتے ہیں کہ بار بار جمہوریت کو ڈی ریل کیا جاتا ہے ان کا اشارہ کس طرف ہے نوازچلی صاحب کا ڈی ریلمنٹ کی بات تو جو وہ کر رہے ہیں وہ تو کر رہے ہیں جو پاکستان آرمی نے جو ان کو اقتدار سے ریموو کیا تھا وہ ڈکٹیٹرز کی بات یا ڈی ریلمنٹ آف دیموکریسی تو بلا شبہ وہ آدمی کو کہہ رہے ہیں اور جنرل مشرف اور جنرل لیاولک سے لیاولک تو خود انہیں لائے تھے انہیں صرف مشرف سے تنگیز کرنے کا موقع اس طرح مل رہا ہے لیکن اگر وہ رازن کی بات کر رہے ہیں تو پھر جسے وہ علی بابا اور چالیس چور کہتے رہے ہیں اور روشہ نرکانی کی بات اور پیٹ پھارنی کی بات کہتے رہے ہیں میرے خیال میں رازنی کا اشارہ ان کا آسف زرداری کی طرف ہے اور دی ریلمنٹ آف دیموکریسی کا اشارہ جو ہے وہ پاکستان آرمی کی طرف ہے اور اپنی جو نظرستانی کی اپیل ہے شامی صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کیا آپ متفق ہیں جنرل عوان صاحب کی بات سے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں مسلسل توہین عدالت کر رہے ہیں سیاسی ڈراما بازی کر رہے ہیں اور رہزن کا اشارہ ان کا آسف زرداری کی طرف ہی ہو سکتا ہے دیکھیں توہین عدالت کا جہاں تک معامل یہ تو یہ تو عدالت کے ان کے درمیان ہے اگر وہ توہین عدالت کر رہے ہیں تو عدالت ان کا نوٹس لے سکتی ہے اور ان کے خلاف کوئی کاروائی کر سکتی ہے لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اب جس مقام پر ہیں جب ایک ان پر ایسے مقدمات چلائے جا رہے ہیں جہاں ایک لمبی خیت کی سزا مل سکتی ہو اور ان کی ناہلی پہلے ہو چکی ہو تو توہین عدالت کی سزا جو ہے وہ کوئی ان کا راستہ روک نہیں سکتی اور اسی لئے انہوں نے کہا ہے کہ میں جیل سے بھی نہیں ڈرتا اور میں موت سے بھی نہیں ڈرتا وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر انہیں قید کی سزا ہو جائے تو وہ اس کے لئے ذہنی طور پر تیار نظر آتے ہیں لیکن جہاں تک تعلق ہے رہزن کا تو میرے خیل یہاں جو ذکر ہوا ہے اور جس کنٹیکسٹ میں ہوا ہے اور پھر جو اس کی توضیح اور تشریح انہوں نے کیا ہے اس میں زرداری صاحب اس سے مراد نہیں ہے کیونکہ اس سے مراد تو وہ ہیں جو دستور کو منفوخ کرتے رہے اسے سبوتاج کرتے رہے اور پارلیمنٹ جو ہے اس کو گھر بھیجتے رہے اور جمہوری عمل جن کی وجہ سے بار بار ڈی ریل ہوتا رہا ہے وہ انہی کی طرف اشارہ ہے اب وہ جو لوگ بھی تھے اور جو بھی تھے آپ کے سامنے ہیں پاکستان کی تاریخ پر نظر ڈال لیجئے دستور انیس ست چھپن کا کیسے منفوخ ہوا انیس ست باسٹ کا کیسے منفوخ ہوا پھر انیس ست تہتر کا کیسے محتل ہوا کس نے کیا تو جس جس نے بھی یہ کاروائیاں کی ہیں آپ اس کا نام جو ہے اس فرست میں لکھ سکتے ہیں زیادین صاحب آپ نے بھی سنی نواز شریف صاحب کی تقریر آپ کو لگتا ہے شامی صاحب کو تو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ذہنی طور پر جیل جانے کو تیار ہیں کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ وہ ذہنی طور پر جیل جانے کے لیے تیار ہیں ان کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ آگے کیا ہو سکتا ہے اور یہ فرمایے گا کہ ایسی صورتحال میں نواز شریف صاحب کے پاس سیاسی راستے آپشنز کیا ہوں گے آگے نہیں میں شامی صاحب اس بات سے میں اگری کرتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو اصل میں آپ دیکھیں جو کیس جو انہوں نے لڑا ہے وہ کوٹ میں نہیں لڑا ہے کرپشن کے جو چارجز ہیں ان پر اس پہ تو انہوں نے اپنی طرف سے کوئی ایویڈنسی نہیں پیش کی کیونکہ جیسا یہ خود ہی کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ فیصلہ کیا آئے گا تو یہ اگر میں عجوم کر لیں کہ وہ یہ سوچ رہے ہوں کہ میں نے ثبوت بھی پیش کر دیا تو بھی میرے خلافی فیصلہ آئے گا تو اس لیے انہوں نے کوشش تہلے دن سے یہی کیے کہ وہ کوٹ کے باہر سیاسی لیول پر اس ایونٹ کو فیس کریں وہ ڈیفائنس کی طرف چل پڑے ہیں اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ڈیفائنس پسند بھی آتی ہے لیکن پاکستان کے عوام خاص کر پنجاب کے عوام کو ڈیفائنس پسند آتی ہے اگر آپ کو یاد ہے بھٹو صاحب کے ڈیفائنس جو تھی اس زمانے کی ڈیٹیٹر کی طرف سے پھر نواز شریف کی خود کی ڈیفائنس غلام ساہ کاندے خلاف جو تھی جب پہری دفعہ یہ پرائم میسٹر بنے تھے پھر یہ مشرف کے خلاف ڈیفائنس انہوں نے تکھائی تھی تو پنجاب میں بڑے پاپولر پنجاب میں پاپولر ہونے کے لیے یہ بہت ہی اچھا ایک جس کہتے ہیں وپن ہے تو آپ اسٹیبلشمنٹ کو ڈیفائنس کریں تو آپ پاپولر ہوتے ہیں تو جہاں تک میرا یہ خیال ہے کہ وہ ڈیفائنس کے راستے پر چل پڑے ہیں اور ان کو سکسسس تو ہوئی ہیں پہلی دفعہ بھی وہ جب انہوں نے غلام اسٹیبلشمنٹ کو ڈیفائنس پسند نہیں آتی عوام کو خاص طور پر پنجاب کے عوام کو ڈیفائنس پسند آتی ہے تو ایسے میں نواز شریف صاحب کے پاس آپشنز کیا رہ جاتے ہیں سیاسی کیونکہ ان کے اپنے بھائی شیباز شیباز وہ بھی ان کو اسٹیبلشمنٹ سے ڈیفائنس نہ کرنے کا مشورہ دیتے ہیں آفٹر شارپ بریک جی ویلکم بیک آفر بریک میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی اور تجزیہکار مجیب الرحمان شامی صاحب سینئر صحافی اور تجزیہکار محمد زیعودین صاحب اور سینئر دفاعی تجزیہکار جنرل اعجاز آوان صاحب زیعودین صاحب آپ کے مینے پاس میں نے سوال رکھا تھا بریک پہ جانے سے پہلے پھر شامی صاحب سے بھی یہی سوال کرنا چاہوں گی اور جنرل صاحب سے بھی لیکن آپ بتائیں کہ صورتحال میں نواز شریف صاحب کے پاس آپشنز کیا ہو سکتی ہیں آئندہ کے لئے سیاسی آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں جی بالکل زیعودین صاحب آپ سے ان کے پاس تو ایک ہی راستہ ہے جو اب انہوں نے فالو کیا ہے کہ یہ دوہزارہ دوہزارہ کے الیکشن کے ذہن پہ ہیں اور سینئر کے الیکشن دوہزار مارچ میں جو ہونے والے وہ ان کے ذہن میں ہیں تیسرا ان کا مقصد یہ ہے کہ ان کے اپنی پلٹیکل پارٹی جو ہے پی ایم ایل این وہ دوہزار اٹھارہ الیکشن تک انٹیکٹ رہے یہ تین اوبجیکٹیوز ہیں ان کے تو یہ مجھے لگتا ہے کہ عوام ہی کے ذریعے عوام کے پریشر کے ذریعے پہلے تو وہ پارٹی کو انٹیکٹ رکھیں گے پھر وہ دوہزارہ اٹھارہ مار سکر گئے نکل اس سے چلے گئے پارٹی کو انٹیکٹ رکھ کر پھر وہ اگر اس کے بعد پھر وہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن تک پہنچ گے پارٹی کو انٹیکٹ رکھ کر تو ہو سکتا ہے کہ الیکشن بھی جی جائے لیکن زیادہ سب اس میں بیچ میں ایک اور پوائنٹ ایک اور مرلا بھی تو آ جائے گا نا کہ مارچ دوہزار اٹھارہ سانیڈ کے انتخابات سے پہلے پہلے تقریباً پہلے پہلے ان ریفرنسز کا فیصلہ بھی آ جائے گا تو وہ ان ریفرنسز کے فیصلے اور ممکنہ طور پر کے چارجز کو کنٹسٹ بھی کر رہے ہیں اس کا مطلب دو ہی ہوئی یا کہ ان کے پاس کوئی پروف نہیں اپنے چارجز کے خلاف یہ سمجھ بیٹھے گا اگر میں صاحب صغیب بھی دوں گا تو میرے خلاف یہ فیصلہ آئے گا تو وہ تو آلڑی ان کا ذہن بن چکا ہے جیسا کہ شامی صاحب نے کہا کہ ان کا ذہن بن چکا ہے جیل جانے کے لیے ان کا ذہن بن چکا ہے شامی صاحب آپ کے پاس یہی سوال لے کے آپ کے پاس آؤں گے کہ اب آگے نواز شریف صاحب کے پاس سیاسی طور پر آپشنز کیا کیا ہیں دوسری چیز یہ کہ سننے میں خبریں آ رہی ہیں کہ شاید کالیا پرسو نواز شریف صاحب جو ہے وہ لندن چلے جائیں اہلیہ کی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے تو انتخابی مہم اتنا جارہانہ انداز میں عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کے بعد کیا نواز شریف صاحب کے لیے سیاسی طور پر فیزیبل ہوگا کہ وہ ایک دم چھوڑ کے چلے جائیں ایک تاتل آ جائے بیچ میں دیکھئے انہیں لندن تو جانا ہے اور انہوں نے اسی لیے عدالت سے ایگزمشن کی درخواست کی تھی جو مندور کر لی گئی تو سات دن کا وقفہ اس پر پڑ گیا تو اب وہ اپنی اہلیہ کی مداج پرسی کے لیے تو جائیں گے مگر ان کو ابھی کمپین مسلسل نہیں چلانی ہے بلکہ سینٹیمنٹ کو زندہ رکھنا ہے جیسے جی ٹی روڈ گئے پھر ایک وقفہ پڑ گیا پھر ایپٹ آباد آئے پھر تھوڑے وقفے کے بعد پھر جلسہ کریں گے گویا اگر وہ بہت تیزی کے ساتھ جلسے شروع کریں گے تو پھر یہ بہت جلد وہ ایک ایسے لکتے پر پہنچ جائیں گے جہاں سے آگے نہیں بڑھ پائیں گے تو میرے خیال وہ ایک آہستہ آہستہ اپنی کمپین کو تیز کریں گے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جو دیاؤدین صاحب نے فرمایا ہے مجھے اس سے بالکل اتفاق ہے یعنی نواز شریف صاحب کے پاس اب کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ اپنا یہ نقطہ نظر جو ہے وہ عدالت کے اوپر علانت سے ہٹ کر عوام کے پاس لے کر جائیں اور اگر عوام ان کو اور ان کی جماعت کو ووٹ دیتے ہیں اور وہ پھر دوبارہ منتخب ہو جاتے ہیں تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ انہوں نے عوام نے ان کو بری کر دیا ہے اور اگر پارلیمنٹ میں ان کی اکثریت ہو اور اس کے بعد وہ قانونی طور پر بھی اس جو فیصلے ہے اس فیصلے کے اثرات جو ہیں ان کو کم سے کم کر سکتے ہیں ان کے پاس راستہ یہی ہے جس پر وہ چل پڑے ہیں باقی تو پھر سرنڈر کا راستہ ہے یا ریٹائرمنٹ کا راستہ ہے اگر وہ پولیٹکس میں ہیں تو پھر کوئی دوسرا راستہ ان کے پاس نہیں ہے شامی صاحب نے بہت وضاحت کے ساتھ بڑی گہری بات کی ہے جنرل آوان صاحب کیا آپ اگری کریں گے جو شامی صاحب نے باتیں کی ہیں جو زیادین صاحب نے آگے نواز شریف صاحب کے لیے سیاسی آپشنز بتائے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب نواز شریف صاحب کے لیے سیاسی آپشنز کیا کرائے گئے ہیں غریدہ میں دونوں صاحبان سے اتفاق کسی حد تک کرتا ہوں اور کسی حد تک نہیں کرتا پہلی بات میں مختصرا آپ کو تینوں چاروں پوائنٹس بتا دیتا ہوں پہلی بات یہ ہے جو زیادین صاحب نے بات کی ہے کہ ڈیفائنس اسٹیبلشمنٹ کی لوگوں کو پسند آتی ہے لیکن نواز شریف صاحب یہ بات بھول رہے ہیں کہ آپ انہیں کسی ڈکٹیٹر نے گھر نہیں بھیجا ہے اب سپریم کورٹ آپ پاکستان نے انہیں گھر بھیجا ہے اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ متھا مارنا تو ڈگی کھوتی تھی تو غصہ کو مارتے اوئی کہ لوگی نے پنجابی علی کہ عدالت نے گھر بھیجا ہے نا اہل عدالت نہیں کیا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیفائنس کی تو اس میں کوئی وجہ نہیں ہاں جب مشرف نے بھیجا تھا ڈیفائنس کرتے تو بات ہوتی کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے ڈیفائنس ہے دوسری بات یہ ہو گئی کہ عدالت میں ان کے پاس کوئی ثبوت ہے ہی نہیں جو اپنے آپ کو یہ بگناہ ثابت کریں تو انہیں نظر آ رہا ہے کہ چونکہ ایویڈنس نہیں ہے اور جو سچ ہے وہ یہ بتا نہیں سکتے تو انہیں سزا ہونی ہے اور یہ جیل ہو جائیں گے اور اگلا جلسہ ہو سکتا ہے یہ ہری پوٹ جیل سے کریں یا ادھر کوٹ لکپت سے انہیں کرنا پڑے لاور جی لاور سے اب رہا آپشنز اس کے بعد آپشن ان کے پاس صرف ایک ہے اگر وہ اخلاقی جورت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اخلاقی طور پر زندہ رہنا چاہتے ہیں سیاست میں تو پھر انہیں عدالت میں اپنی اوپر لگائے گیا الزامات کے ایک بائزت شخص کی طرح اپنے ثبوت پیش کرنے ہیں کہ میرے اوپر یہ الزامات ہیں اور یہ میرا جواز ہے یہ اس طریقے سے میں نے پیسہ باہر بھیجا ہے اور اس تاریخ کو اس اماؤنٹ سے میں نے یہ پراپرٹیز خریدی ہیں اور اس سال کا میرا انکم ٹیکس یہ ہے اگر یہ وضاحت دے دیں تو بڑی ہو جائیں گے بڑی آئیں تو بھلے چوتھی دفعہ پانچویں دفعہ بھی پرائم منسٹر بنیں لیکن اگر ان کے پاس ایویڈنس نہیں ہے اور اخلاقی جواز کھو چکے ہیں تو پھر کوئی بھی ووٹ زندہ نہیں کر سکتا پھر ان کی پلٹیکل ریٹائرمنٹ کا ٹائم آگیا ہے جو باقی وقت ان کا جیل میں گزرے گا اور نواشری صاحب کے مشکلات تو ایک طرف لیکن جو حکومت کے لیے مشکلات کھڑے ہوئی ہیں شامی صاحب آپ کی طرف میں آؤں گے کیونکہ اس معاملے پر آپ کی بڑی گہری نظر ہے آج ایسا نقبال صاحب نے کہا ہے کہ جس طرح دھرنے کو طول دیا جا رہا ہے تو یہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غیر متنازعہ معاملے کو متنازعہ کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ وزیروں کو پہلے تو صرف شامی صاحب ایک حلف نامے کی بات تھی اب ہر وزیر کو روزانہ ٹی وی پہ آنا پڑتا ہے روزانہ پارلمنٹ میں آنا پڑتا ہے اپنے مسلمان ہونے کی سند دکھانے پڑتی ہے روزانہ کی بریاں پر اس کو حلف لینا پڑتا ہے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاں جی جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے اور اس کا پس منظر اس کا پیش منظر کوئی بھی ہماری نگاہوں سے اوجل نہیں ہے جس گروپ نے دھرنا دیا ہے وہ گزشتہ کئی ماہ سے سوشل میڈیا پہ جس طرح کی زبان استعمال کر رہا ہے جس طرح کے جذبات مشتہل کر رہا ہے اور جس طرح اپنے آپ کو منظم کر رہا ہے اس سے کئی پیغامات ہمیں ملے ہیں اور کئی تشویش کے ضعویے ہیں وہ بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ابرے ہیں یہ تو اب ریاست کے لیے ایک چیلنج ہے اور میرا خیال اس کو ایک صرف حکومت کا معاملہ نہیں سمجھنا چاہیے یہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے ایک قسم سے تو اب ریاستی اداروں کو متحد ہو کے اس کا سامنا کرنا چاہیے پاکستانی فوج کو بھی اپوزیشن کو بھی اور حکومتی جماعت کو بھی یہ کسی اچھی بات کی ہے کہ ریاستی اداروں کو متحد ہو کے اس کا سامنا کرنا چاہیے جس میں آپ نے فوج کا نام بھی لیا تو سامنا کرنے سے مراد کیا ہے کہ بزور طاقت اب ان کو اٹھایا جائے وہاں سے اگر طاقت کا استعمال ضروری ہو تو کیا جائے اور سب متفقہ طور پر کریں یعنی ایک اتفاق رائے سے اور اتفاق رائے سے ایک الٹی میٹم دیا جائے میں تو سمجھتا ہوں قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاف ہونا چاہیے الٹی میٹم کو دو تین دے چکی ہے پتہ نہیں گارمنٹ کتنے دے چکی ہے شامی صاحب یہ قومی سلامتی کمیٹی کو اس کا دینا چاہیے نوٹس اور پھر اپوزیشن کو ساتھ ملنا چاہیے پیپلز پارٹی پی ٹی آئی دونوں ساتھ ملیں حکومت کے یہ صرف حکومت کا معاملہ نہیں ہے اگر کوئی تماشا دیکھے گا اگر کل آنے والی حکومت کے لیے بھی مشکلات ہوں گی اور پرسوں آنے والی حکومت کے لیے بھی مشکلات ہوں گی بہت فیر سیڈیشنز دے رہے ہیں شامی صاحب ریاست کا تحکم خطرے میں ہے ٹھیک ہے زیادین صاحب آپ کی سیڈیشنز کیا ہوں گی دھرنا ختم کروانے کے حوالے سے میں تو یہی کہوں گا کہ دیکھیں اس مجمع میں ہو سکتا ہے کہ را کے ایجنٹ بھی پہنچ چکے ہوں گے اگر یہ بات ذہن میں آ جائے سٹیٹ کے سٹیٹ کے کرتر درداؤں کے تو وہ ان کو چاہیے کہ فوراں اپشن لیں کیونکہ مجھے در یہ ہے کہ اس کے اندر اس مجمع میں نہ صرف را کے ایجنٹ ہوں گے بلکہ مرساد کے ایجنٹ بھی ہوں گے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ افغانستان کے بھی انٹیلیجنس کے لوگوں گے تاکہ وہ ایسی سیچویشن کریں اس ملک میں کہ جی ایج کی اور اسلامباد میں ٹھوکل کٹ آف ہو جائے لیکن اس وقت جو جس جگہ بیٹھے ہیں وہ وہ سمبالکلی انہوں نے کٹ آف کر دیا جی ایج کی کوئی اسلامباد سے تو یہ مجھے چاہیے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ سو جی ایج کی میں بیٹھ کے میٹنگ کرنی چاہیے چیفہ سٹاف کو اور وہ انہیں خطرے سے اس ملک کو نکالنا چاہیے ٹھیک ہے مجیبور ایمان شامی صاحب بہت شکریہ آپ کا مجینل آوان صاحب سے کلوزنگ کمنٹس لینا چاہتی لیکن پرگرام کا وقت میرے پاس ختم ہو چکا ہے صاحب آپ کا بہت شکریہ زہودین صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ یہ تھا اچھکا پرگرام مجیبور ایمان شامی صاحب بہت شکریہ